اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب کھیل وافیت سونگے آج ہم لوگ پاکستان سٹیڈیز کے سکسٹی پلس انجسکیوز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے تحریک اقلافت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت کا نام ہے اس کا کوریکٹر انصر ہے انصر سی مولانا محمد علی جوغر کچھ نمبر ٹو ہمارے پاس ہے توبت النسو ناول کس کی تحریک ہے اس کا کوریکٹر انصر ہے انصر اے ڈیپٹی نظیر کچھ نمبر ٹی ہمارے پاس ہے شمیلہ وفت کپ واجدہ ہن لارڈ منٹو سے ملا اس کا کوریکٹر انصر ہے انصر سی انیس سو شے کچھ نمبر فور ہمارے پاس ہے قاضی محمد عیسیٰ کی صحبے سے تعلق رکھتے تھے اس کا کوریکٹر انصر ہے انصر ڈی سو بلوچستان سے کچھ نمبر پائیپ ہمارے پاس ہے آل انڈیا مسلم لی کا قیام کس سال عمل میں آیا اس کا کوریکٹر انصر ہے انصر بی انیس سو شے کچھ نمبر سکس ہمارے پاس موجود ہے جنگ آزادی کس سن میں لڑی گئی اس کا کوریکٹر انصر ہے انصر بی اٹھارہ سو ستاون میں انیس سو شالیس کے عبوری حکومت میں کتنے مسلم لیگ وزراء شامل تھے اس کا کوریکٹر انصر ہے انصر ڈی پانچ کچھ نمبر آٹھ ہمارے پاس ہے قانون آزادی ہند کب منظور ہوا اس کا کوریکٹر انصر ہے انصر بی اٹھارہ جولائے انیس سو سنتالیس کچھ نمبر نو ہمارے پاس ہے پاکستان ناغذیر کا کتاب کا مصنف کون ہے اس کا کوریکٹر انصر ہے انصر ڈی سجد حسن زیاس تو کچھ نمبر ٹن ہمارے پاس موجود ہے سرادات لاہور کب منظور کی گئی اس کا کوریکٹر انصر ہے انصر بی انیس سو چاریس کچھ نمبر لیون ہمارے پاس موجود ہے علام اقبال نے مشہور خطبہ علاوات کس سال پیش کیا اس کا کریکٹر انصر ہے انصر بی انیس سو تیس کوشن نمبر ٹویرف ہمارے پاس موجود تھے جنگ ازادی دوم کا کس سال میں آگاس ہوا اس کا کریکٹر انصر ہے انصر بی انیس سو تالیس کو کوشن نمبر تھرٹین ہمارے پاس موجود تھے پولیستان میں مسلم لیگ سٹوڈنٹس فیڈریشن کب قائم ہوئی اس کا کریکٹر انصر ہے انصر سی انیس سو تیر تالیس کوشن نمبر فورٹین ہمارے پاس موجود تھے سیمیلا وفت کس کی سربراہی میں وائس رائے لارڈ مینڈو سیمیلا اس کا کریکٹر انصر ہے انصر ڈی سر آگا خان کوشن نمبر ففٹین ہمارے پاس موجود تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے صدر کون تھے اس کا کریکٹر انصر ہے انصر اے سر آگا خان کوشن نمبر سکسٹین ہمارے پاس موجود تھے لارڈ مینڈو مارلے اصلاحات کب متعارف کروائی گئی اس کا correct answer answer D 99 question number 17 ہمارے پاس موجود ہے 1936-1937 کے عام انتخابات میں کانگریس نے کل کتنے کل کتنے سوگو میں مزارتیں بنائی اس کا correct answer answer B 8 question number 18 ہمارے پاس ہے گریپ سمیشن دجاویز کا اعلان کب ہوا اس کا correct answer answer A 29 جولائی 1942 کو question number 19 ہمارے پاس ہے شمیلہ کانفرینس کب منعجد ہوا ہوئی اس کا correct answer answer C 1945 question number 20 ہمارے پاس موجود ہے کابینا مشن 1946 کل کتنے ارکان پر مشتمل تھا اس کا correct answer answer A 3 question number 21 ہمارے پاس موجود ہے جنگ عظیم دوم کے خاتمے پر بردانیہ میں کس کی قیادت میں لیبر پارٹی پر صد اقتدار آئی اس کا correct answer answer D لاڑ لاڑ کیلی منڈن اٹلی question number 22 ہمارے پاس موجود ہے مسلم لیگ کا قیام کہاں ہوا اس کا correct answer answer A ڈاکہ میں ڈاکہ میں question number 23 ہمارے پاس موجود ہے مسلم لیگ کا پیلا اجلاس کا ہا منکت ہوا اس کا correct answer answer B کراچی question number 24 ہمارے پاس موجود ہے مسلم لیگ کا پیلا سالانہ اجلاس کب منکت ہوا اس کا correct answer answer B 1907 نظر پاکستان کی اساس ہے اس کا correct answer answer A دین اسلام question number 26 ہمارے پاس موجود ہے ہمارے پاس ہے جنگ عظیم اول کا آغاز کب ہوا اس کا correct answer answer C 1914 question number 27 ہمارے پاس موجود ہے سرسید نے مراتباد میں سکول قائم کیا اس کا correct answer answer B 1869 question number 28 ہمارے پاس موجود ہے سرسید نے غازی پور میں مدرسی کی بنیاد کب رکھی اس کا correct answer answer C 1862 question number 29 سرسید نے علیگر میں M.A.O سکول کی بنیاد کب رکھی اس کا correct answer 18 question number 30 ہمارے پاس موجود ہے علیگر کالیش کو علیگر جونیورسٹی کا درجق ملا اس کا correct answer 19 question number 31 ہمارے پاس موجود ہے scientific society کا قیام کب عمل میں آیا اس کا correct answer answer B 1863 question number 32 ہمارے پاس موجود ہے محمدن educational conference کی بنیاد کب رکھی گئی اس کا correct answer answer B 1886 question number 33 ہمارے پاس موجود ہے اردو ہندی درازہ کب شروع ہوا اس کا correct answer answer B 1867 question number 34 ہمارے پاس موجود ہے چودریر احمد علی نے پاکستان کا نام تجویز کیا اس کا correct answer answer C 1933 question number 35 ہمارے پاس موجود ہے مرکزی قانون ساتھ اسیمبلی کے انتخابات دسمبر 1945 میں مرکز میں مسلمانوں کو کتنی فیصد کامیابی ملی تھی اس کا correct answer answer D 100 فیصد 100 فیصد question number 36 ہمارے پاس موجود ہے مسلمانوں کے لئے صحبائی اس ملیو میں 495 نشستوں میں مسلم لیگ نے حاصل کیے اس کا correct answer answer C 434 question number 37 قابینام مشن تجاویز میں صحبوں کو کتنے گروپوں میں تقسیم کیا گیا اس کا correct answer answer C 3 question number 38 ہمارے پاس ہے قرداد لاہور کس نے پیش کی اس کا correct answer answer A ابوالقاسم مولوی فضل الحق question number 39 ہمارے پاس موجود تھے قرداد لاہور کی تائید بنجاب کی طرف سے کس نے کی اس کا correct answer answer A question number 40 ہمارے پاس موجود تھے قرداد لاہور کی تائید صبح سنگ کی طرف سے کس نے کی اس کا correct answer سر عبداللہ حارون question number 41 صبح سرحید کی طرف سے قرداد لاہور کی تائید کس نے کی اس کا correct answer A سردار اورنزب خان ہے question number 42 ہمارے پاس ہے صبح علشتان کی طرف ذکرداد لاہور کی تائید کس نے کی اس کا correct answer A قضی محمد عیسیٰ question number 43 ہے پیر صبح غداللہ کا تعلق کی صبح سے تھا اس کا correct answer answer B صبح question number 44 ہے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد کب رکھی گئی اس کا correct answer answer C 1885 question number 45 ہمارے پاس ہے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد کس نے رکھی اس کا correct answer answer C A question number 46 ہمارے پاس ہے تقسیم بنگال کب ہوئی اس کا correct answer answer A 1905 question number 47 ہمارے پاس ہے تقسیم بنگال کب منصوب ہوئی اس کا correct answer answer B 1914 1911 question number 48 48 ہمارے پاس ہے مصطفی کمال پاشا نے تیری خرافت کے خاتمے کا اعلان کب کیا اس کا correct answer A answer D 1924 اس کے بعد question number 49 ہمارے پاس ہے 1923 میں اتحادی افواش اور صفا کمال پاشا کے درمیان کون سا معایدت ہے پایا اس کا correct answer answer B معایدہ لوازن question number 50 ہمارے پاس ہے پہل ہی جنگ عظیم کا خاتمہ کب ہوا اس کا correct answer answer C 1918 question number 51 ہمارے پاس ہے All India All India خلافت کیمیٹی کا قیام کب عمل میں آیا اس کا correct answer answer C 23 دسمبر 1919 question number 52 ہے M.A.O. سکول کو M.A.O. کالیج کا درجہ کب ملا اس کا correct answer answer C 1870 question number 53 ہے برسگیر کے آخری وائس رائے کون تھے اس کا correct answer answer B لارڈ ماؤن بیٹن question number 54 ہے 1945 میں شمیلہ کانفرنس برسگیر کہ کس وائس رائے نے بلائی اس کا correct answer answer B لارڈ ویول 55 خطبات احمدیہ اور اثار سنادیت کس کی تصنیف ہے اس کا correct answer answer C سر سید احمد خان بنایا گیا بنایا گیا اس کا correct answer answer A سجد امیر علی question number 59 ہے برسگیر کی مسلمانوں نے جو منجات کب منائی اس کا correct answer A 1949 question number 60 ہے مرات الاروز کس کی تحریر ہے اس کا correct answer A مولوی نظیر احمد question number 61 ہے سائنٹیفکس سائیٹی کا دفتر علیگر کب منتقل کیا گیا اس کا correct answer answer A 1800 شیعتر question number 62 ہے مولانا آزاد کی اکبار کا نام تھا اس کا correct answer ہے answer A question number 63 ہے کانگریس وزارتیں کب قائم ہوئی اس کا correct answer ہے 1937 question number 64 ہے ہمارے پاس کانگریس وزارتوں نے استفاق کب دیئے اس کا correct answer ہے انسر A question number 65 ہے جنگ عظیم دوم کب ختم ہوئی اس کا correct answer ہے انسر A 1945 question number 60 ہے کابینا میشن کب برسگیر آیا اس کا correct answer ہے انسر A 1946 مسلم لیگ نے جوم راست اقتدام کب منایا اس کا correct answer ہے انسر A 1946 question number 68 ہے کابینا میشن منصوبہ پیش ہوا اس کا correct answer ہے انسر سی 1947 سی